جو ابودعود کے اندر حدیث ہے اور المستدرک لیلحاکی میں حدیث موجود ہے مشکات میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس امت میں ہر صدی کے کنارے کے اوپر ایک ایسا شخص بھیجے گا جو دینی معاملات میں تجدیدی کام کرے گا یہ نہیں ہے کہ وہ نیا دین لے آئے گا مراد یہ کہ جو وقت کے تھپیڑوں کی وجہ سے ایک سو سال کے اندر ڈیویشن آ جاتی ہے تو وہ شخص آ کے ان سارے معاملات کی اصلاح کر دے گا اور اس میں بس دو ہی مجدد ہیں جن کے اوپر پوری امت متفق ہے ایک پہلا اور ایک آخری بیچ میں جو ہے وہ اختلاف ہے اور اب تو اختلاف اس لیول کا ہے کہ ہر فرقے کا اپنا مجدد علاق ہے آپ بریلویوں سے پوچھیں تو وہ آمزہ بریلوی صاحب کو مجدد کہہ دیں گے اور دو بندیوں سے پوچھیں تو وہ اشریتھانوی صاحب کو کہہ دیں گے اور ایک دوسرے کے بارے میں پوچھیں تو وہ کہیں گے ان سے بڑے گمرائی کوئی نہیں ہے اس صدی میں پہلے مجدد عمر بن عبدالعزیز ہے رحمہ اللہ تعالی المتوفا 101 ہجری 99 ہجری میں خلیفہ بنے اور 101 ہجری میں ان کی ڈیتھ ہوئی وہ مشکل ان کی 38 سال عمر تھی اس وقت اور انہیں زہر دے کے قتل کیا گیا ان کے بارے میں سنی اور شیعہ دونوں متفق ہیں کہ وہ پہلی صدی کے مجدد ہیں اس لیے کہ جو کارنامہ انہوں نے ایسا کیا ہے کہ جس کے حوالے سے سنی اور شیعہ دونوں افیکٹی تھے یعنی بنو عمیہ نے جو کچھ کیا تھا ان کی گندگی کو انہوں نے صاف کیا اب دیکھیں اہل سنت کے ہاں عمر بن عبدالعزیز کو مجدد تو بتایا جاتا ہے لیکن یہ بہت کم لوگ بتاتے ہیں کہ انہوں نے کام کیا کیا ہے کام انہوں نے یہی کیا ہے کہ ساٹھ سال سے جو ممروں پر مولا علیہ السلام پر لانت ہو رہی تھی اہل البیت کے ساتھ ظلم ہو رہا تھا اور بنو عمیہ نے مال کے اعتبار سے زمینوں کے اعتبار سے باقی امت کا استحصال کیا تھا وہ انہوں نے سب کچھ ریورز کیا ایون انہوں نے اپنی جو بیوی تھی اس کے بھی سارے زیورات بیت المال میں جمع کروا ہے کیونکہ وہ بیٹی تھی عبدالملک بن مروان کی جو مروان کا بیٹا تھا مروان بھی آپ کو پتا ہے حکمران بنا بنو عمیہ کا پھر اس کے بعد اس کا بیٹا عبدالملک بن مروان اور پھر عبدالملک بن مروان کے چار بیٹے جو ہے وہ بنو عمیہ کے حکمران بنے ہیں چار بیٹوں کی سسٹر تھی ان کی بیوی فاطمہ اس کا نام تھا شاید کوئی نام کی کوئی برکت تھی وہ بھی بڑی نیک عورت تھی فاطمہ بنتے عبد الملک اس لیے کہا جاتا ہے کہ انسانی تاریخ میں اس سے زیادہ پاورفل لیڈی کوئی نہیں آئی ہے جس کا باپ تین بریازموں کا حکمران جس کا خاون تین بریازموں کا حکمران جس کے چار بھائی یکے بعد دیگرے بنو عمیہ کے حکمران یعنی دنیاوی طور پر ایک پاورفل خاتوم تو انہوں نے بھی اپنے خامد کا ساتھ دیا الحمدللہ ہر اعتبار سے برحل یہ پہلے مجدد اور آخری مجدد سیدنا امام محمد بن عبداللہ المہدی جنہوں نے ابھی آنا ہے بس یہ دو مجدد ہیں جن کے اوپر متفق ہے باقی تو ہر فرقے کے اور تمام بزرگوں کے جو کلٹ بنے ہوئے ہیں ان کی اپنے اپنے مجددین ہیں مجددین ہیں موسیقی